اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے تو میرے دوستو اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تو چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈاکٹر سائن سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک کو اس زمین پر اتارا تو اس کائنات کے سارے مسئلوں کو سلجانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل پا لیتا ہے دوستو امریکہ کے شکاگو کے ایک ہسپٹل میں ایک عجیب سا مسئلہ علج گیا تو دیکھیں کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے ایک چھٹکی میں سلجا دیا اس کو دیکھ کر ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے وہی پر کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے دوستو دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو ہسپٹل میں دو ڈیلیوری کیس ایک ساتھ آگئے جن میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی اس ہسپٹل کا یہ نظام تھا مطلب یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائے پر اس کے ماں کے نام کا ایک سٹیکر لگا دیا جاتا تھا لیکن دوستو اس روز ہوا یہ کہ جو نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ جلدبازی میں تھی اور بچوں کی کلائے پر سٹیکر لگانا بھول گئی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو پا رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی اس مسئلے کو دیکھ کر ہسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس مسئلے کا حل کیسے سلجھایا جائے انہیں اس کا کوئی آسان طریقہ سوچنا تھا اس لئے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا تھا مسلم ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اب ہمیں تم ہی بتاؤ کہ ہمارے ہسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجے گا اس دن کر عراق کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کے اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا لیکن اس کے لئے مجھے تھوڑا اور وقت چاہیے دوستو اس کے بعد وہ عراق کا ڈاکٹر بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا کہ اب وہی بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے ان عالموں نے ڈاکٹر سے وہ ساری باتیں سنی پھر کہا کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونس کی ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے دو گناہ ہوتا ہے اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی دو عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے جنے رات کافی اندھیری تھی ان میں سے ایک عورت کا لڑکا پیدا ہوا اور ایک عورت کو لڑکی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ معلوم نہیں چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے اس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا یعنی ان دونوں عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا وہ دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ بیٹا اس کا ہے مسئلہ بہت زیادہ علج گیا دوستو آخرکار دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کی ماں میں ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں عورتوں کی باتوں کو سنا اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برتن میں لے کر آنا چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر آئیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو تولا یعنی کہ اس کا وزن کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے دو گناہ پایا گیا تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا جس عورت کا دودھ بھاری ہے یعنی جس کا دودھ وزنی ہے لڑکا اسی عورت کا ہے یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کیا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے یہاں تک کی کھانے میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی نسبت دوگنی ہوتی ہے بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی اور وہی فیصلہ میں نے سنایا ہے دوستو عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہسپیٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا اور عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے یعنی کہ ان کو تولہ جائے جس کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا لہٰذا اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن دو گناہ ہے اور اس میں ویٹامنز گلوکوز کی ماترہ بھی پہلی عورت کے مقابلے دو گنی پائی گئی ہے تو میرے دوستو اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے اور لڑکے کی ماں کون سی عورت ہے یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا عراق کے اس ڈاکٹر نے ان امریکی ڈاکٹروں کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے اور یہاں تک کی گزہ بھی دوستو یہ دیکھ کر شکاگو کے ہسپیٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں یعنی قرآن پاک نے دنیا کے ہر مسئلے کا حل بتا دیا ہے اب دوستو وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کو اتاولے ہونے لگے مگر ابھی بھی ان کے دل میں کچھ کشک پل رہے تھے جن کے لئے اس بچے اور اس کے باپ کا ڈی این اے ٹیشٹ کروانا چاہتے تھے دوستو اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا ڈی اے ٹیشٹ کیا اور اس کی جو ریپورٹ آئی اس کو دیکھ کر ڈاکٹروں کے بھی ہوش اڑ گئے کیونکہ باپ اور بیٹے کا ڈی اے سیم تھا اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے ویسا ہی ہوا تو میرے دوستو آخر میں آپ سبھی سے ہماری چھوٹی سے ایک گجارش ہے کہ ہم سے اور آپ سے جانے ان جانے میں جب ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں باتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں ہمارے ایمان جانے کی خبر بھی نہیں ہوتی اور اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استقفار کرتے رہیں کیونکہ دوستو موت کب کس کو آ جائے کسی کو نہیں پتا اس لئے میرے دوستو ایمان پر خاتمہ ہونا ہر مومن کی چاہت ہے اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایمان پر خاتمے کے لئے ہمیں توبہ استقفار کرتے رہنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے تو آئیے بینہ کسی دیری کے ہم توبہ استقفار کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا استغفراللہ ربی من کلی ذمی واتوبو علیہ میرے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے گا اور اپنے قریبی دوستوں اور استداروں میں ضرور سے ضرور شیئر کر دیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی لگے بیل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا ہم آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اسلام علیکم اللہ حافظ